آپ حدیث پڑھا رہی ہیں آپ خوش نصیب ہیں ہاں اتنے دور دور سے لوگ آپ کے پاس حدیث رسول سننے کے لیے آتے ہیں اور آپ پڑھاتے پڑھتے ہی رونے لگتی ہیں امام مکہول کہتے ہیں کہ امی جان روتے ہی بے جواب دیا بیٹے مکہول آج رونی کی وجہ یہ ہے یہ نبی کی جو حدیث پڑھا رہی ہوں نبی کا زمانہ یاد آ جاتا ہے جب سے شادی ہوئی اور دس سال ہم آپ کی زوجیت میں رہی آج میں ناشتہ کرتی ہوں دوبہر کا کھانا کھاتی ہوں رات کا بھی کھا کے سوتی ہوں دل میں دسیوں مرتبہ خجور کھانے کو ملتا ہے لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں ایک تمنا تھی لیکن تمنا نہیں پوری ہو بھائی ہمیں جان کیا تمنا تھی ہم لوگ پوری کریں گے نہیں تم لوگ اب کیا پوری کرو گے اب تو اللہ کے سل دنیا سے جا چکے ہیں ہمیں جان آپ کی ساری خواہش پوری کریں گے بیٹے بات اصل یہ ہے تم کیسے پوری کرو گے جب سے میں اللہ کے رسول کے ساتھ آئی اور جب آپ زندہ رہے تمنا تھی کہ اللہ اتنا آٹا اتنا چاول دیتا اتنے گندگ دیتا کہ تین وقت میں اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر کے گرم گرم اپنے نبی کو کھلا دی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں اللہ دس سال کی تندگی گدر گیا اگر اللہ کے رسول کو صبح ناشتہ کرا دی تو دوپہر اور شام کو بھوکے آپ سو جایا کرتے ہیں کہتے ہیں آج میں گھر جاتی ہوں کچھل میں جاتی ہوں تو امبار لگا ہوا ہے آٹا خجور سب کچھ فرورا آتا ہے کہ کاش اللہ یہی رد روزی روٹی یہی اناج گلہ جب آپ کے رسول زندہ تھے دے دیے ہوتے تو میری خواہش پوری ہو جاتی کہ میں اپنے ہاتھوں سے تین وقت تکی تازہ روٹی بنا کر کے اللہ رسول کی کھلایا اب آج یہ حالات ہیں یاد آتے ہیں کہ کاش اللہ نے اتنا اس وقت تنگی میں رکھا کہ اللہ کے لئے میں بھی چلے گئے اور میں بن حیث بی بی ہونے کے تین وقت کی روٹی چوبیس گھنٹے میں پکا کے نہیں کھلا سکتا یہ بہت مشکل وقت تھا اللہ سن نے فرمایا بھائی کوئی ایسا ہے کہ ان کو اپنے ہاں لے جائے اللہ اکبر سارے لوگ تو جا چکے تھے صحابی تھے نہیں کہا آیم رسول میں ہی لے کے جاؤں گا چلے گئے لے گئے چلو میں کھانا کھلاتا процente اللہ اکسل آپ بے فکر ہیں یہ آپ کا مہمان ہے میں اس کو بھوکا نہیں سناوں گا کھلا کے سناؤں گا اللہ اکسل لے کے گئے صحابی لے کے گئے بی بی سے کہا ہم اللہ کے رسول کا مہمان لے کے آئے کھانا ہے بی بی کہتی ہے اب مہمان اللہ کے رسول کا ہے اس کو تو بھوکا نہیں رکھ سکتے ہیں لوگ لیکن کھانا تو بس اتنا ہے کہ بچے کھائیں یا مہمان اللہ اکبر میم بی بی نے کیا مشورہ کیا یہی ہوتا ہے گھر میں نیک بی بی ہو تو بڑا سے بڑا کام ہو جائے سور کے سارا تنسن ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ اکبر اسے اللہ سنان سب سے بڑی دورت کیا ہے انسان کو دیندار بی بی مل جائے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان گیا یا بی بی نے مشورہ کیا ہم دونوں ایسا کرتے ہیں بچوں کو تھپکیاں دے کر کے بھوکا سولا دیں گے ہم لوگ بھوکے سو جائیں گے ہم لوگ اس کا کھانا رکھیں گے اور چراغ جلایا جائے گا کھانے کی باری آئے تو بی بی کو کہا تمہا کر کے چراغ کو بجھا دینا میں ایسے اپنا مو حرکت کرتا رہوں گا تاکہ مہمان کو پتا نہ چلے کہ میں کھا نہیں رہا ہوں بی بی نے بچوں کو گزرا وہ ماں کیسی جو اپنے بچوں کو بھوکا لیکن بھوکے کو کھانا کھلا رہا کوئی بات نہیں بچوں نے صبح ناشتہ کیا ہے دوبیر کو کھانا کھایا ہے لیکن یہ انسان صبح سے بھوکا ہے اللہ سول کا مہمان ہے وَيُتِعِمُونَ التَّعَامَ عَلَا خُبِّهِ مِسْكِينَ وَجَدِيمَ وَاسِيرًا کھانا کھلایا سلا دیا میاں بی بی پتھر بھاک کے بھوکے سو گئے لیکن اللہ اکبر جس کہتے ہیں آدمی سو جا رہتا اس کی قسمت جاگتی رہتی ہے صبح آئے فجر کی نماز میں اللہ اکسل فرمائے کیا؟ رات کو تم نے اور تمہاری بی بی نے کیا کیا؟ اللہ اکسل کچھ نہیں کیا ہوا؟ نہیں بتاؤ تمہارے متعلق اللہ نے تمہارے تمہاری بی بی کے بارے میں قرآن کی آیت نادر کر دی اور قیامت تک تلاوت کی جائے گی اللہ اکسل میں نے ایسے ایسے کیا بچوں کو بھوکا سلایا امیہ بی بی نے مشورہ کیا چراب بجھانے کے بہانے اس نے بجھا دیا اور میں حرکت کرتا رہا اور مہمان کو آسان آف سودہ کھلایا کھلا دیا کھلا کے سلایا اللہ اکسل فرمایا تمہارے بارے میں آیت نادر ہوئی وَيُعُثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ حساسا اے نبی آپ کو تو میں نے ایسے ساتھی دیا ہے کہ اپنی شدید ضرورت پر دوسروں کی حاجت کو وہ ترجیح دیتے ہیں تو میرے بھائیو مشکیل کو کھانا کھلانا ضرورت کے وقت محتاجوں کے کام آ جانا یہ بہت بڑی نیکی ہے نمبر دو وَشْقِ الزمَانَ چلو دوسرا عمل کیا ہے پیاسے کو پانی پلا دینا بھائی اللہ پانی پلا دو آج کوئی پیاسہ ہے خرید کر کے دے دو ایک مسئل نہیں کہ بوتل پیے گا کوئی مسافی رہے کسی یہاں پانی کے تنگی اللہ اسی لئے جب حضرت سعید بن نبی وقعات کی ماں کا انتقال ہوا کہنے گا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور میں اس وقت تو نہیں تھا اگر ہوتا تو صدقِ خیرات کی ضرور وسیعت کر دی تو کیا میں آج اس کے ماں کے مر جانے کے بعد صدقہ کروں گا تو فائدہ پہنچے گا آنے پر میں بھلا پہنچے گا کیا کروں کیا صدقہ کروں حجور کا درخت وقع کر دوں مکان بنا دوں مسجد کیا کروں آنے پر میں دیکھو کہیں پانی کی کمی ہو پانی کی ضرورت ہو وہاں کے لوگوں کے لئے پانی کے لئے کمہ خود آ دے سب سے بڑا صدقہ ہو گا بیری بھائی پانی پانی پلا دو نمبر تین جو آج سب سے مشکل ہے پانی تو پلا دیں گے کھانا تو کھلا دیں گے لیکن تیسرا عمل وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوْفْ کسی کو دیکھو نیکی میں کوتاہی کر رہا ہے تو نیکی کی دعوت دو توحید نہیں توحید کی دعوت دو نماز نہیں پڑھا نماز کی دعوت دو پڑوسی کے ساتھ زیادہی کرتا ہے پڑوسی کے کوئی بچہ نافرمان ہے نافرمان بچے کو ماں باپ کی فرما برداری کی دعوت دو ہمیشہ نیکی کا حکم دو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب سے روایت نکل کرتے ہیں اور حدیث کتاب السلات میں اور اس حدیث سے ملتی جلتی روایت بسند صحیح امام بخاری العدب المفرد میں نکل کرتے ہیں امام بخاری احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے ایک دن کسی کام سے کہیں جانا تھا اپنے گھر سے نکلے اور چلے گئے بغداد کی جامعہ مسجد میں اثر کی نماز پڑھی اور سوچا نماز پڑھ کر کے جہاں ہمیں جانا ہے وہاں سے قریب نکل جائیں گے نماز کے لیے داخل ہوئے اور نماز پڑھی تو دیکھا ایک صاحب بلکل ماشاءاللہ دھڑا دھڑ نماز پڑھ رہی ہے دھڑا دھڑ رکو سجدہ برابر نہیں اور ہمیں یاد آتا ہے میرش کا نام سنا ہے میرش کی جو مسجد سہارنپور کی سہارنپور کی جب جو مسجد بنی اور رمضان کو مہینے مجھے بولایا گیا تو وہاں سے لوٹا تو رمضان کا دوسرا دن تھا میرش میں اترا اور وہاں ایک صاحب کے ہاں جانا تھا تو ماشاءاللہ گاڑی سے اترا تو ایک ہی مسجد میں دو قرات ہو رہی رمضان کا دو طرح بھی ایک نیچے ایک اوپر تو میں نے سوچا انگریز بہت ساری مسجدوں میں فیصلہ یہ کرتا تھا اوپر وہاں بھی کیا اور نیچے سننے کی ایسی بہت ساری مسجدیں ہندوستان کے اندر ہیں پسجد کے پر پانچ کمان ہیں تین کمان اہل حدیث کی چونکہ تعداد ان کی کم ہے اور تین کمان اہناب کی چونکہ تعداد آتا ہے یعنی کشمیر ہی کو نہیں چھوڑ کے گیا وہ مسجدوں کو بھی لڑنے کیلئے ظالم فیصلہ کر کے چھوڑ کے گیا ہوا ہے سمجھیں تو میں نے کہا شاید دو فر کے والے ہوں گے تو میں نے کہا بھائی دو فر کے والے ہوں گے تو میں نے کہا بھائی دو فکانے نہیں ایک ہی ہیں دونوں الہم دلیلہ دیو بندی بھائی ہیں دونوں ایک ہیں لگ نہیں میں نے کہا یار دونوں ہیں پھر دو طرح بھی نیچے ایک اور دوسرا اوپر یہ کیسے آج سے تکیبنا میں نے کہا بیس پتیس سال کی بات ہے یہ کیسے تو کہاں بات ہے دونوں ایک ہی ہیں لیکن ایک سلو ہے اور ایک فاسٹ ہے دونوں بیسی ہی مالے ہیں لیکن ذرا سپیڈ میں فرقہ ہے ایک سلو اور دوسرے مقابلہ کیا جاتا ہے اور وہاں اللہ سلو کی فہم رہا ہے ارجے فصلے فائنا واپس جاؤ تم جلدی جلدی نماز پڑھے تمہاری نماز نہیں ہی واہ احمد بن حمبر رحمت اللہ لے دیکھے نماز پڑھ رہا ہے انسان لیکن بڑے سپیٹ کے ساتھ احمد بن حمبر رک گئی اپنا پروگرام منطبی کیا کیوں ایک انسان نماز غلط پڑھ رہا ہے نماز درست کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی جذبہ دعوت کا تبلیغ کا اسلاح کا ہماری اندر پیدا کر دے ہمارے ہاتھ لکم دینوں کو ولیدین کا ماحول چل رہا ہے اللہ اکبر احمد بن حمبر اپنا سارا پروگرام کا انسل کیے اور باقاعدہ سمجھایا ہم مجھے یہ صلاح والی حدیث پیش کی لوگوں ایسی نماز جو پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے فویل اللل مسلل پھر اس کے بعد ایک کتاب لکھی کتاب السلاح وما یلزم لہا جس کو مصر کا سب سے پہلا اہل حدیث عالم جس نے پوری دنیا کو سلفیہ سے تعارف کروایا اللامہ امام محمد حامد فقی رحمت اللہ لے انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی اور سب سے پہلے احمد بن حمبر رحمت اللہ لے کی اس کتاب کو ملک عبدالعزیز رحمت اللہ لے سے مل کر کے اس کتاب کو شائع کیا اور پھر اس کا ترجمہ بھی اس کا نام کتاب السلاح وما یلزم رہا اس کتاب کے اندر احمد بن حمبر رحمت اللہ لے بڑی عجیب سے واقعہ روایت نکل کرتے ہیں اور میں نے کہا کی بات تک ملتی جلتی العدل المفرد میں بسنا دے صحیح امام بخاری رحمت اللہ نے عبداللہ عمر بن خطاب سے نکل کیا ہے روایت نکل کیا کیا جی الرجل معلق امی جارہی فیکولو یا رب بیادا خاننی قیامت کے دن ایک پڑوس اور کہے کہ اللہ تعالی اس نے میری خیانت کی ہے اللہ پوچھتے کیا خیانت کی کیا کیا تم نے تم نے کیوں اس کی خیانت کی آدمی کہتا ہے اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے میں نے ماں خند و فی اہلین ورامال میں نے نہ اس کے جان میں نہ اس کی بی بی میں نہ اس کی بیتی میں نہ اس کے مال میں ہم نے کوئی خیانت کہیں حشر کے میدان میں ہم پر بہتان تراش رہا ہے اللہ فرماتے ہیں تو کہتا ہے اس نے خیانت کیا ہے اور یہ کہتا ہے تو بہتان کہتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہا اس نے مال میں جان میں اولاد میں کوئی خیانت نہیں کی لیکن خیانتیں کیا ہے ہم کو یہ برائیاں کرتا ہوا دیکھتا تھا لیکن کبھی اس نے ہم کو منع نہیں کیا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف بددو کا سوال بلا حساب کداب جنت میں جائیں اللہ صلی اللہ نے کیا فرمایا پہلے چار مشکل ہیں تو یہ تین چار کام کر نمبر ایک موکے کو کھانا کھلا نمبر دو پیاسے کو پانی پلا نمبر تیک وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے میرے بھائیو بڑے افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان اپنی اولاد کو بھی جانے تھے اپنی بیوی کو بھی شاید نیکی کا حکم نہیں دے اتنی بڑی کوتا ہے نمبر چار میرے بھائیو وَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ ہمیشہ لوگوں کو برائی سے روکیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا وَبَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ مَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ السَّنَا وَيُطْعُونَ الزَّكَا اُلَائِكَ سَيَرْحَمْهُمُ اللَّهِ آج مسلمان کہیں مظاہرہ کرنے جلوس نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا میرے بھائیو کہیں اے محاسب اپنے آمال کا کرو کہ اللہ رب العالمين اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اللہ اپنی رحمتوں کا اپنی نسرت کا دربادہ کب مسلمانوں پر کھولتا ہے یہ سورة التوبہ کی آئیت مومن آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری کیا ہے یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ہمیشہ مومن اپنے مومن بھائیوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے نمبر دو وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُلْكَرْ بُرَائِي سے روکتا ہے ایسا نہیں نگاہ نیچی کر کے چلا جائے یہ اس کا بچہ وہ جانے میرا کیا کام بچہ اس کا ہے لیکن مسلمان بھائی آپ کا ہے دوستی کا مسلمان کا حق ہے اِذَا سْتَنْسَحَا قَفْا عَنْسِحَو جنت میں جانے کیلئے ضروری ہے کہ مسلمان تمہاری خیرخواہی نصیحت کا محتاج ہو تو اس کی نصیحت کرو یہ واجبات اَدْدِينُ وَنْنَسِحَا اَدْدِينُ وَنْنَسِحَا اَدْدِينُ وَنْنَسِحَا دین خیرخواہی کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے اللہ اکبر نہیں عجیب سے بات اللہ کیا فرماتے ہیں اَمْرَبِ الْمَعْرُوفِ نَيْ وَيُقِيمُونَ السَّلَا نماز قائم کرتے ہیں وَيُعْتُونَ الزَّقَا زقاة دیتے ہیں وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ عبدالا گور سے سننا اَمْرَبِ الْمَعْرُوفِ کرتے ہیں نَيْا نِلْمُنْقَرَ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں اور ان کا اسلام سے مسجد تک نہیں رہتا وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ یہ چار عامال کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر ہر شعبے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں اللہ اس کے رسول کے تعاد کرتے ہیں شادی ہر مسجد سے لے کر شادی حال تک مسجد میں بھی اسلام کی پابندی شادی حال میں بھی اسلام کی پابندی اپنے گھر میں بھی اسلام کی پابندی اور مارکٹ میں جاتے تو وہاں بھی اسلام ان کے مدے نظر ہوتا ہے وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اُولَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهَ اللہ نے فرمائے یہ مسلمان جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا آج کسی مسجد میں جائیں تو شاید کی گلی میں آئے مسلمانوں کی گلی میں وہاں سے یہاں تک آنے میں پانچ ہزار مسلمان ہوں گے اور مسجد میں آئے گے تو پتا چلا کہ گنے چنے چند مسلمان ہوں گے نماز میں ساپ پتے کھیلتے چاہ پیتے فلم دیکھتے نیوز سنتے گئے روڈ رو پر بیٹے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حیال السلام حیال السلام اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ موبائل کی گھنٹی بچ جائیں تو رات کے دو بجے بھی نیت توڑ کر کے پہنچ جاتا ہے اور ساری رات سوتا ہوا پڑا ہوا ہے اور حیال السلام آؤ نماز کے لئے تو شاید اور کمبل تان کر کے سو جاتا ہے آج یہ گریوں میں بسنے والے جو بے نمازی بھائی ہیں اللہ کی قسم ٹیلی فون کی گھنٹی کے برابر بھی حیال السلام کی کوئی قدر قیمت نہیں رہ گئی سوچو درہا سام سوچو آج صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے انسان وار سب کھولتا ہے آج رات میں ہم کو کس نے یاد کیا ہے لیکن رمضان میں قرآن کھولا ہوگا تو بلے گرے رمضان تک اب قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی ہم جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دے خکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے آمل کہیں ایسا تو نہیں یہ ساری مسئبتیں ہمارے کردود ما اصابکم بھی مسئبتی مسلمانوں اتنا درجے کی تکلیف تم کو اس وقت تک رہی مہتی جب تک تم نے کچھ گلطی نہ کی ہو لیکن مسلمان کیا ہوا ہمارے خطیب الاسلام جھنڈے نگری بہت زیادہ پڑھتے تھے وَاِ نَاکَامِ مَتَاِ قَارَوْمَا جَاتَا رَحَا قَارَوْمَا کے دل سے احساسِ زیان مشکلات یہ ہے ہماری بربادی ہماری تباہی کیا ہے کیا ہو رہی ہے آج ہمیں اس کا حساس نہیں یہ ہے اولائی کہ سیارحمہم اللہ چلو بھائی چار ہو گئے لیکن رحمت اللہ العالمین ہے اللہ صلی اللہ فرمایا میاں بددور تو اتنے لالت میں اپنے اونٹوں کو چھوڑا پہاڑوں سے بھاگا ہوا جنت کا معامل پوچھنے کے لئے آیا پہلے چار بتایا اگر وہ مشکل ہے نہیں کر سکا اور چلو یہ چار بتا دیا یہ بھی نہیں کر سکتا کتنے ہو گئے بھائی سننے والا تھک جائے لیکن نبی نصیحت کرنے سے تھکتے دیکھو کتنی عجیب سوال اللہ کے بندے اس کے سو ساری کاروبار کو چھوڑا ساری تکلیف ہے برداستی مقصد کیا تھا نبی کے پاس پہ ہو جائیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ بلا حساب کتاب کہاں جلے جائیں جنت میں ہو سکتا ہے بچارہ نہ کر سکتا ہو آٹھ عمل جنت میں جانا چاہتا ہے اگر یہ چار عمل بھی کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے اسی بات ہم خط پہ کرتے تھے سینہ آزان آزان کا وقت ہوئے ہیں اللہ بھر میرے بھائی ذرا سوچو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اس کی بھی طاقت تیرے اندر نہیں ہے تو اچھا چلو اے آٹھ تو ہی ہے تمہیں ایک عمل اور بتا دیتا ہو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے نو اللہ تعالی ہم سب کو جاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اپنے اندر پیدا کرنے گئروں تک پہنچانے کی توفیق نصیف فرمائے فَإِلَّمْتُ تِقْزَالِك اگر یہ بھی نہیں کر سکتا چار تو ایسا کر ایک بات بتا دوں اور وہ تو برابر کر ہی سکتا اس کی طاقت تو تیرے اندر ہی ہے لیکس ضرور بتائیں کیا ہوگا بھائی آسمان پر چڑھ جاؤ کہ چلے جاؤ یہاں ایک بمپ دھنکو چلے جاؤ دس باس کو مار کر کے آ جاؤ جس کو آج لوگ شہید کہتے ہیں جھونٹا شہید خودکشی کرنے والا خود بھی گیا جہانم میں اور دو چار کو لے کر کے بھی گیا خود کسی طرح سو چکتا کیا کس چیز کی دعوت دی کس چیز کی دعوت دی اللہ اکبر سوچو یاد رکھو اور اس نیکی کا مقام و مرتبہ اللہ صلی اللہ نے کیا فرمایا فَإِلَّمْتُ تِقْدَالِكْ پہلے چار کی طاقت نہیں اور دوسرے بھی چار کی طاقت نہیں تو کم سے کم ایک بات کر لے جب بھی گارانٹی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ صلی اللہ ضرور بتائیں فَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا خَيْرَا اللہ بر یا فَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا بِلْخَيْرَا تو ایسا کر تھان لے کی زبان سے جب بھی بات کرے گا تو اچھی کرے گا کوئی غلط بات نہیں کرے گا کیا خیال ہے بھائی اس کے لئے بھی طاقت کے ضرورت ہے زبان کی حفاظت کر لے یاد رکھنا یہ جو زبان چلتی ہے نا خصوصا آج زبان بھی چلتی یہ بھی کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ چلتا رہتا ہے شاید کی کسی تین کا پہیا اتنا تیتی نہیں کسی ہماری اگلی چلتی ہے کسی کے لئے کچھ بھی اڑانا ہو کچھ بھی بدرام کرنا ہو کچھ بھی کسی کے پر بہتان ترازی کرنا ہو زبان یاد رکھو سنن نبی دعوت کی روائے سنن نبی دعوت کی روائے بس ندر سہی نبی علیہ السلام رشاہت رماتے ہیں اے لوگو جس نے اپنے مسلمان بھائی کو یہ حدیث یاد رکھنا کبھی میں نے بیان کر دیا تھا تو آدمی چھ سات مہینہ پہلے کوئی شدنی کا کوئی نوجوان تھا اس نے کہیں حدیث سنی پھر وہاں سے ٹیلی فون کی اگدر حدیث کا حوالہ اللہ اکبر سنن نبی دعوت کی روائے اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم سب کو اپنی زبان کے اصلاح کی توفیق کی فکر پیدا کر دیں آنے پھر وہاں سنو سنو صحابی بادوں میں کھڑے ہیں اگر کسی کو تم نے یا تمہارے کسی بھائی نے کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی کو آباد تو کرسی گرانے کا مسئلہ ہے آج کل انقلاب لائیں گے جھونٹ بول کر ان انقلاب لائیں گے کونسا اسلام آئے گا جتنی جھونٹ ہو سکتی ہو اور وجہ کیا ہے ان کے بڑوں نے فتوہ دیا ہے نام نہیں ان کے بڑوں نے فتوہ دیا کہ تمہاری سیاست کے خلاف جس کی سیاست ہو کتنا بڑا بھی دیندار ہو اس کو کرسی سے گرانے کے لیے انقلاب نالے کے لیے جتنا بھی جھونٹ بہتان لگاؤ سب پر اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دے گا اور یہ فتوہ موجود ہیں لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں وہ آپ کے اندر بھی ہمارے اندر بھی لوگ موجود ہیں آج ایسے ہی اللہ درہ سوچو جس نے کسی مسلمان مرد کو یا مسلمان بھائی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی اور لوگوں میں بدگماری پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہی جو اس نے نہ کیا ہے نہ کہاں ہے تو ایسے بہتان تراش ایسے جھوٹے میڈیا اور آتو سوشل میڈیا ایسے ظالم کو پیارے نبی نے حکم دیا بتایا قیامت کے دن رادا گتل خیبال میں جمع کرے کہاں جمع کرے گا رادا گتل خیبال رادا گتل خیبال میں کھلا کرے گا اور اللہ فرمائے گا تو نے اپنے مومن بھائی کے متعلق یہ باتیں کہی تھی جب تک اس کو صحیح ثابت نہیں کر دے گا تجھے تجھے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جھوٹی بات کو اللہ فرماتے ہیں اے لوگو یہ قیامت کا دن تو وہی ہے کہ کسی کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا یک سبون یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے اللہ اس نے فرمایا اس کو ثابت نہیں کر سکے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ردگت الخیبال کیا چیز ہے آہ نے فرمایا گندے قسم کے مجرمی گندی قسم کی عورتیں جب جہنم کی آنگ میں چلیں گی تو ان کے بدن سے جو خولتا ہوا خون اور پیپ پہ کر کے زمین پر گرے گا اور وہ زمین بھی کس چیز کی ہوگی یہ پتھر والی نہیں ہے دلال کیا ہے اولئیک الَّذین اِنَّ الْقُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنفُسَ وَهَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں جائے گا اور اُنَّالِ بھی جہنم کی آگی کے اور حوز جو ہے اس کی دیوار بھی جہنم کی آگ کی اور زمین بھی جہنم جہنم کی آگی آگی وہ خون اور پیپ جس حوز بے کتھا ہوگا اسی اللہ سب مَا اِرْرَدَ قَدُ خِبَال ہے وہاں کھڑا کر دی اسی کہنی دوبا ہوا کیا جرم ہے جرم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بدنام کرنے کے لئے اس میں ایسی بات ہے کہ وہی کھڑا کر کے اللہ فرمائے گا جب تک اپنے بھائی یا بہن کے مطالق تُو نے جو بات کہی ہے جب تک اس کو ثابت نہیں کر دیتا یہاں تجھے نکالا نہیں جائے اللہ تعالی سے دعا کر ہم سو کو محفوب رکھے زبان وَلَا تَقُل بِلْحِسَانَكَ إِلَّا مِلْقِئِ سنن ترمیدی کی ایک بڑی عجیف سے حدیث انس بن مالک حدیث کی رابی ہیں اور امام بہقی نے شعب الیمان میں امام ابن ابن دنیا اپنی مشہور کتاب کتاب اس سمت کے اندر جو زبان کے حفاظت کے مطالق کتاب لکھی اس کی حدیث نبی ریس راق سام جنگ احد کے اندر در یاد رکھنا میرے بھائیو جنگ جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا پیت بھی چاک کیا گیا مسرہ بھی کیا گیا بڑے برے انداز سے کافروں نے موقع ملا اس کو شہید کیا جب جنگ ختم ہونے کے بعد کفار مکہ چلے گئے نبی عریض سراب سام نے شہدہ کی لاش کو اکٹھا کروایا تو آپ نے فرمائے اس کے اوپر چادر ڈال دو خبردار اس کی ماں کو پتا نہ چلے کیوں ماں کا ماں بیوہ ہے شہوہر پہلے مر چکا ہے ماں کی زندگی کا سارا سہارا یقلوتہ بیٹا تھا اور اس حالت میں ماں دیکھے تو شاید برداست چنا کر سکے اللہ کے رسول نے بیٹھا دیا آدمی کوئی ہاں آنا سکے اس کی مانا آ سکے انس بن مالک رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق چادر ڈال دی گئی اور دو ایک آدمی بیٹھ گئی اب لوگ اپنے شہدہ کے لئے جب دوڑے کہاں ہمارا عزیز شہید ہوا آنے لگے تو اس بوڑی کو عورت کوئی پتا چلا کہ تمہارا بیٹا بھی دن دو نہیں وہ بھی شہید ہو چکا ہے باپ کو تو پہلے لال اٹھایا تھا بیوہ ہو چکی تھی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ بھی آئی اور اللہ حسول نے حکم آگئی اور بیٹھ گئی چادر اٹھائی خون کے ساتھ تپڑے اور بدن میں مٹی ترہ ترہ کی چیزیں حسول مالک کہتے ہیں ماں نے بڑی حمد کیا اور چادر ہٹاتی اور وہ خون پوچھتی گرد گبار پوچھتی اور کہتے ہیں بیتا اللہ نے باپ کو پہلے اٹھایا ساری زندگی کا سہارا تو تھا لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا اللہ تھا تو یہ بھی شہادت نصیب کی انہس مالک کہتے ہیں اللہ حسول پریشان تھی پتا نہیں یہ کیا کرے گی لیکن اللہ رسول دوڑے چلے آئے کہ کہیں ماں کو حد سے تجاہود نہ کر جائے جب بھوچے تو کہتی تھی بس ایک ہی جملہ روتی جاتی اور دھول مٹی ساف کرتی اور اس طرح سے ہاتھ فیرتی اور ہنہ سبھاتی بھی کہتی پیارے بیٹے جا اللہ نے تیرے باپ کو پہلے اٹھایا بیوہ بنی تُو میرا سہارہ تھا اور اللہ تعالی کو نہیں مجدور تھا تُس کو بھی اللہ نے اٹھایا لیکن خوشی ہے کہ عام موت مرنے کے بجائے سہادت ملی میرا تو کیسے بھی گزارہ ہو جائے گا میرے پیارے بیٹے جنت تجھے مبارک ہو بار بار ایک ہی جملہ ماں روتی ایسے پہنچتی جاتی پیارے بیٹے جنت تیرے مبارک ہو ہمیں خوشی ہے اللہ کے نبی رہی تعالی پہنچے تو بار بار دیکھا عورت ہاتھ سیرتی ہے اور ایک ہنی اللہ کا جنت مبارک میرے دولارے جا تیرے لئے جنت مبارک ہو اللہ رسول نے فرمایا اے بوڑی ماں بچے کی ماں اے سونوں سمان کیا تھی دے اے بچے کی ماں یاد رکھنا جنت کی اتنی بشارت نہ دو دو بار بار جنت کی بشارت دے رہی ہو خبردار جنت کی بشارت نہیں دو لیکن رسول جو بات کرتے ہیں اپنے سے نہیں وَمَا معلوم ہے لیکن تمہیں کیا پتا اس نے زمان سے کیا بات کہی ہے تجھے نہیں معلوم کہیں ایسا نہ ہو کی زمان سے ایسی بات کہ دیا ہو نکالا ہو ایسی بات اس نے کی ہو نہ تم کو پتا نہ مجھے پتا لیکن کہیں ایسا نہ ہو ایسی بات کرنا کہنا لہ ہو جو شہادت کے بوجود جنت میں جانے کے لئے رکاوٹ بن سکتا ہے کتنی بڑی چیز آج ہم اللہ اکمر جس کو چاہیں شہادت سمجھ گئے نا جو بھی مرا مرا بھی نہیں مرا اپنی طبعی موت اس کو بھی ہندوستان کے لوگوں نے کیا اللہ سوچو انسان کے دل میں یہ زمان ہے میرے بھائیو قرآن پاتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اللہ نے عہد لیا ایک اللہ کے آبا کسی کے عبادت نہیں کرنا شرک نہیں کرنا لا تُشْرِق بِاللَّه مَا اِن قُطِلْتَ وَحُرْ رِكْتَ شرک نہیں کرنا گرچ شرک اس پر کی وجہ سے تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائے آگ میں جلا دیا جائے جل کے راک ہو جانا بوٹیاں بوٹیاں ہو جانا لیکن کبھی عقید توحید کا سعودہ کر کے شرک نہیں کرنا اللہ اکمر اتنی بڑی چیز اللہ فرماتا ہے شرک نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ احسان اور کیا نہیں کرنا کبھی غلط زبان نہیں استعمال کرنا وَقُولُ لِنَّا سے حُسْنًا ہمیشہ لوگوں سے بات کرنا تو اچھی بات کرنا میرے ہی اللہ رب العالم زبان دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت اَلَمْنَجَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَوَ شَفَتْئِن اے میرے بندے اے آنکھ میں انہیں دیا ہے کبھی سوچتا ہے کہ میری دیہوی آنکھ سے تو کیا کیا دیکھ رہا ہے کبھی یہ بھی سوچا کہ آنکھ سے وحی دیکھو جو رب کو پسند ہو رب کو جو پسند نہیں وہ چیدے نہ دیکھو وَلِسَانَن اور ہم نے زبان دیا ہے اور زبان بھی استعمال کرنا تو درہ اچھے انداز سے استعمال کرنا وَقُونُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَشَرَ وَالْفُغَادَ قُلُّ اُلَائِكَ قَانَ یہ سارے آدھا جو ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو کہا استعمال کیا ہمارے اہلِ حدیث مساجد میں ممکن ہے یہاں بھی جمعے کے دن خطیب خطبہ جب شروع کرتا ہے قَافَ وَالْقُرْآنِ مجید پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيمٌ عطی اے لوگو کوئی بھی زمان تمہارے موز سے نکلتی ہے رائے گا نہیں جاتی کرام اور قاتبین اس کو نوچ کر لیتی ہیں اتنا پتا چلے کہ ہاں سی آئی ڈی آج ریکارڈنگ کرنے والا ہے خطبہ تو مولی شہاب بات کریں کہ تو اتنے حتیات کے ساتھ کہ کوئی بات ریکارڈ میں نہ آ جائے کبھی اللہ رب العالمین کہہ جو قیمرہ پھٹھے زمین کو حکم دیا درو دیوار کو حکم دیا اور آزا کو حکم دیا یہ کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے اس کو یاد رکھنا یومید تحدثو اخبارہا بئن ربکا اوحالہا تو میرے حیو زبان کی ذرا حفاظت کریں آج سارا جھگڑا نہ ایٹم بم کہہ نہ میدائل کہہ آج سارے فساد ملکی طور پر شہری طور پر یہاں تک یہ اپنے گھروں کے اندر جتنے فساد فیلتے ہیں سب کی اقتداء کہاں سے ہوتی ہے زبان سے اسی زبان کی اصلاح ہونی چاہیے اسی زبان سے کفر کرتے ہیں اسی زبان سے شرک کی دعوت دیتے ہیں اسی زبان سے بینات کی دعوت دیتے ہیں اسی زبان سے گیوہ تو شملی کرتے ہیں اور اسی زبان سے کسی کو بدنام کرنے کیلئے پروپگنڈا بھی کرتے ہیں آج اپنی زبان کی حفاظت کرو کسی کے متعلق کچھ کہنا ہے سوچ لو کہ یہ چیز جا صحیح ہے غلط آج یہ جو زبان اللہ اکبر آج تو ایک ایسے زمانے میں زندگی گدار رہے ہیں کہ نبی رہی سلام کی اپیش آئے گا دگابادوں کا سار ہوگا جو صدق فیح القادم اتنا جھوٹ کو پھلایا جائے گا اتنی جھوٹ بولی جائے گی ٹی وی چائنل جھوٹ بولے گا ریڈیو جھوٹ بولے گا پیپر والے جھوٹ بولے گی بولوی جھوٹ بولے گا لیڈر جھوٹ بولے گا ساری سمجھیں گے وَيُقَذَّوَ فِي السَّادِ اور سیدھا سادھا آدمی سکھ بولے گا تو اس کو جھوٹ اور پاگل کہیں گے آج جھوٹ بولنا آج ہمارے شماعت کا معاملہ ہو محلے کا معاملہ ہو ملک کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ سے درو یہ بہت بڑی چیز ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے میرے اے یا کیا اسی بار آپ کیا جانتے ہیں ہم آپ لوگوں تو بجھتے ہیں عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ انہوں نے بھی گھوٹانا کیا تھا کیا خیال ہے عثمان بن افان کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے جس نے اپنی طولت اسلام کے لیے لٹا دی جس کے مطالق اللہ رسول نے ممبر سے اتھر کہا لوگو عثمان بن افان نے آج اپنے مال سے اتنی مدد کر دیا ہے اسلام کی اللہ نے فرمایا اب عثمان سے کچھ بھی سردہ دو جائے ہونے کے پہلے عثمان کو اللہ نے معاف کر رکھا ہے کیا عثمان بن افان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اقرب پرست کھوٹانا کیا ہے لیکن ایک عبداللہ ابن سوہ یہودی تھا اور اس کے ماننے والے رافظہ تھے اتنا پروپ گنڈا کیا اتنا پروپ گنڈا کیا کہ مدینے میں ہزاروں انسان عثمان بن افان کے خلاف آگے کھڑے ہو گئے اور آنے کے بعد نتیجہ نکلا عثمان بن افان حکومت کرنے کے لائق نہیں کیا یہ بیت مال میں گھوٹانا کیا ہے یہ رشتے داروں اقربہ پرستی کیا ہے کچھ نہیں تھا نہ تلوار چلی تھی نہ ایٹم بم تھا نہ اور کچھ تھا ایک جھوٹا پروپ گنڈا تھا یہودی کا یہودی کا اور مسلمانوں نے سوچا نو مسلم ہے بڑی اچھی بات کر رہا ہے اس وقت سے لے کر کہ آج اگر ہمیں بدنام کرنا ہو تو کہے دو بس مولی صاحب آئے تھے ایک تقریر کیے اب ایک لاکھ لے کے چلے گئی بس انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا اور بس بات یہ بیٹے ہوئے ہیں یہ ایک نئی گھڑی پہن لے یا آج کسی نے بہت اچھا انہوں نے دیکھا کہ مولی صاحب آتے ہیں جاتے ہیں تقریف ہوتی چلو ایک نئی موٹر سائیکل دے دو دن مسجد کے سامنے کڑھے اچھا یہ رمضان میں جو چندہ ہوا تھا اس کا مطلب اسی سے ایک اسکوٹر یہ جو میں بھوگت رہا ہوں میں بھوگت رہا ہوں اللہ کی قسم میں جانتا ایک شخص ایک شخص رسوچو جو میں خدبہ دینے کیلئے جا رہے ہیں وہ چودہ درہم کی گھڑی تھی ہماری کاسیوں یا کیسوں کیا گھڑی نے گھڑی دیکھ نہیں ہے ایک شخص اللہ اس کے دل میں ڈالا مجھے کیا خبر وہ اپنی گھڑی پانچ منٹ رکھیں پانچ منٹ رکھیں لایا اللہ کے قسم گھڑی ہم کو پہنا دیا مجھے کیا پتہ کی گھڑی کیمتی ہے کیا ہے سمجھ یہ اور میں چلا گیا پہن لیا دینے لگا کہا نہیں آپ رکھیں آپ کو ضرور پڑتی ہے مجھے نہیں مانوں کی دنیا کی اتنی بہئی گھڑی ہے جب جانے لگا گھڑی کی افادت کی گھڑی بڑی قیمتی ہے سنو گیا اب گرمی ایک نا گا اور خدبہ دیتے ہوئے میں نے اس کو نہیں دیکھ لی اچھا یہ رمضان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرام مدرسے کا چندہ وصول نے آئے ہوگے تو رولک سے گھڑی خرید لیے اور اس وقت کی بات ہے جب بامبے کے اندر آج سے بیس پچیس سال قبل ساڑھے تین لاک کی گھڑی تھی اللہ اکبر آپ یہ نہیں یہ یہی چسمہ میں لگایا ہوں یہی چسمہ یہی چسمہ ایک صاحب جو میں خطبہ سنے ایسے شک سکتا خطبہ میں نہیں سن سکتا میرے بھائی کیوں ذرا مجھ سے پوچھ لو کہ کہاں سے آئی سمجھ گئے نا مجھ سے پوچھ لو سوائے بجائے اس کے کہ آپ سارا فساد زبان کا کہاں سے ہمارے اندر کوئی چیز نظر آئی اپنے سے فیصلہ کر مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ چیز کیسی نہیں واللہ یہی چسمہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھر صاحب پیٹا دائے تو شاید قے ہو جائے اتنی میل جمی ہوگی یہاں لیکن بس کیا ہوا صاحب ایک فیشن باز مول بھی اس کا خطبہ نہیں سننا چاہیے کیوں بھائی کیا کم اس سے پوچھ لی کیوں یہ کہیں دھوپ میں کسی نے چسمہ دلا دیا دھوپ میں گیا کالا ہوا تھا کسی نے فوٹو لی اور ڈال دیا مونا صاحب تقریر کر رہے ہیں کالا اینک چسمہ یہی ہے لیکن کس کی زبان اسی لئے اللہ رسول نے ساتھ نمائی نبی صاحب نے آئے بیٹے ہوئے ہیں صاحبی کہیں یا رسول اللہ جتنے وفد میں آئے تھے سب اللہ کا رسول نے جا گر دی جو سردار تھا امام بخار رحمت اللہ نے اکل کہتے ہیں بھائی تم کو کتنی زمین چاہیے اللہ اکسل ہمیں زمین نہیں چاہیے سارے لوگ ہیں اس علاقے میں مالک نعمت کے زمین ہیں میں کہاں جاؤں گت وہاں زمین مالک کتنا چاہیتا ہے لے لو اللہ اکسل نہیں چاہیے ہمیں کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جو جنت تک مہنچا دے زمین لے کے کیا کروں گا یہ ہمیں وہ بات بتائیں جو جنت میں جنت میں جانا ہے تب تو تین کام کرنا پڑے گا اگر جنت میں جانا ہے تو تین نمبر ایک مسکن کو خانہ کھلا اور جب بھی ملے مسلمانوں سے السلام و علیکم اور پھر اس کی ذرا حفاظت کرنا بات کرنا تو اچھی بات اللہ اکبر یہ زبان میرے ہیو ہمیں کہنا چاہتے ہیں آسارہ فساد زبان کا ہے زبان سے اپنے آپ کی برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ جو خبر آجائے جزیرہ نے دے دیا اور فنا ٹی وی نے اللہ اکبر اجلا صور فرماتے ہیں ایک جھونٹا وہ بھی ہے جس نے جھونٹ کو آگے بڑھایا ہمارے اندر آپ کے اندر ان کے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے قابل اعتراض چیت تو پروگنہ کرنے پہلے پہلے پوچھ لیں بھائی کہ ہو سکتا ہے بیچار اللہ اکبر انہیں جو پہنا ہے سب سونے کا پانی چڑھا خاص طور سے یہ فتنے کا زمانہ ہے کس کا زمانہ ہے فتنے کا آج کسی کو سارا معاملہ کیا ہے جھونٹا میڈیا ہر کس مکام یہی ہے جو آج امت کو ترہ ترہ سے اور ساری تنظیموں کو برباد کرنے میں جو کردار حدا ہو رہا ہے یہی جھونٹا میڈیا خاص یہودی کا لیکن مسلمان سوچتا ہے عربی کیسے غلط کا بات کرے گا اور نہیں سوچتے کہ ابو جہل بھی عربی تھا ابو جہل بھی عربی تھا فیرون بھی عربی تھا نمرود کوئی ہندوستانی پاکستانی نہیں تو بھی کیا تھا عربی تھا میرے بھائی کوئی بات سنی کسی کا مطالب فیصلہ کرنے کے بجائے بس ایک صحاب نے اعلان کر دیا وارس اپ آپ آجائیں دلی میں پہنچ رہا ہوں اور دلنگانہ کے صلاح وزیر سے میں نے بات کر لیا ہے اور آیا جماعت کا تختہ الڑتے گی بات اللہ کی بند اس کی شکل تو دیکھتے کبھی شکل تو دیکھے ہوتے یہ ساری باتیں ہوں میرے بھائی ہم آپ کو سائد عمر میں دو چار لوگ ہم سے بڑے ہوگے ورنہ تکرمی سب چھوٹے آپ کا ناظم بھی ہم سے چھوٹا ہی ہے ہمیں ہمیں حق ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ جھوٹے پرو گنڈے پر نہ آئیں چاہے کسی بادشاہ کا معاملہ ہو مسجد کے امام کا معاملہ ہو جماعت کے امیر کا معاملہ ہو جماعت کے ناظم کا معاملہ ہو مسجد کے صدر کا معاملہ ہو جسی مدر سے ایک مدرش کا معاملہ ہو پرو گنڈہ کے بجائے کوئی غلط ہے تو اس کو چھپایا جائے اور کوئی بات اس وقت تک آگے نہ بڑھائی جب تک اس کی تحقیل کیا خیال ہیں بس نبی صلی اللہ نے بھیجا جاؤ زکاة وصول لاؤ جا رہے تھے زکاة وصول لاؤ اللہ کے رسول کا معنی سارا زبان چلے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں زکاة وصول گاؤں کے لوگوں نے سوچا اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا مہمان آرہا ہے خوب زوردار استقبال کرو خوب زوردار استقبال کرو گاؤں کے لوگ دور پر ایک اللہ رسول کا مہمان آرہا ہے شیطان نے ان کے دہہ میں بات ڈالا یہ پرانی تمہاری دشمنی تھی یہ دوریں ہیں پکڑ کہ تم کو قتل کرنے کے لئے سارے گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں کس کے لئے استقبال میں اور شیطان نے کیا بتا دیا اب زکا گاؤں میں نہ گئے بھگ کر کے آگئے گاؤں والے میں سوچا اللہ حصول کے مہمان نہیں وہ کوئی اور تھا اللہ حصول کے مہمان ہوتا تو کیوں بھگ اور اور کبھی بات کیا ہوا اللہ حصول زکاة دینے کے بیائے انکار کر دیا اور وہ تو پا قائدہ ہمیں قتل کے لئے میں بہت تیز تررار تھا اس لئے میں بھگ گیا گا وہ ہنڈی کی چندی کر دی ہوتے اللہ رسول کو سایا تیار کرو اور جا کر اس پر ہمارا کرو مرتد ہو گئی ادھر مرتد کا فتوہ جا رہے ہیں پکڑا ان کو مارو جہاد کریں اللہ اکبر ادھر اللہ رسول سوچتے یہاں کر رہے ہیں گاؤں والے سوچتے ہیں شاید اللہ رسول ایک ہفتہ پہلے آنا چاہیے تھا زکاة وصول اللہ رسول شاید ناراض ہو گئے ہیں اس لئے زکاة وصول فوج روانہ کر رہے ہیں ادھر زکاة لے کے آ رہے ہیں اللہ واپس لے جاؤ تمہاری زکاة مقبول نہیں اللہ سوچتے کیوں آپ لوگوں کے پاس میں نے اپنا قاسد بھیجا تم اس کو قتل کرنے کی اللہ کی قسم آپ کا قاسد آیا ہی نہیں آج تک ہم لوگ سوچتے آپ ناراض ہو گئے اس لئے ہماری زکاة مقبول نہیں بھیجا اللہ اکبر اللہ سوچتے بلائے ان کو جس کو بھیجا تھا بھائی تم گئے تھے اللہ سوچتے گیا تھا زکاة مقبول نے کے لئے تو کیا ہوا بس سارے گاؤں کے لوگ قرآنی دشمنی نکالنے کے لئے ہم کو قتل کرنے کے دوڑائے میں بہت بات بات تو اللہ سوچتے فرمایا ان لوگ نے کہا اچھا ایک آدمی آرہا تھا ہم لوگوں نے سمجھا کہ آپ کا مہمان ہے ہم لوگ استقبال کے جو بھگ کر کے چلا گیا تو ہمیں کا پتا کہ وہ آپ کا آدمی ہے اللہ اگر فورا اللہ رسول کا دمان آئے لیکن ایک زمان بلا تحقیق کی اللہ کتنا بڑا فساد اللہ نے آئے نادل کہ